اس کے لئے چلیے کچھ مسائلے کی تیاری کر لیتے ہوں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے یہ سابت دھنیا اور ڈالنا ہے سونف یہ سابت کی بھی ایس کرنی ہے اور اس کے بعد بھی سابت زیرا یہاں پر ہمیں لال مرچ بھی یوز کرنی ہے سابت لال مرچ بھی ساتھ میں روشٹ کر لیں اور اس کو بھی پیسنا ہے لیکن ہمیں پاس لال مرچ کے فلیکس ہیں اس لئے ان فلیکس کا ہی یوز کریں گے اور صرف ان تین مسائلوں کو اچھے سے روشٹ کر لیں گے اور اللہ کو وہاں تک ہمیں روشٹ کرنا ہے جب تک اس میں سے اچھی سے بھی گوانا سٹارٹ نہ ہو جائے اور یہ پہ گیس کو آپ کر دیں گے سائیڈ میں رکھ دیں گے جب یہ ہلکا تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ ہمیں ہلکا دردرہ کرنا ہے ساتھی فرائنگس اس میں ہمیں تھوڑی سی پیاز لیں رکھ یہ پیاز اور یہ تھوڑی سی حدی مرچے ہیں ان دھونوں کا پیسٹ بنا لیں گے اس کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اس کو نکار لیں گے اور ساتھی یہ جو مسالے بھی بھونے تھے اس کو بھی پیسٹ لیا ہے دیکھئے کیسے دردرہ سے پیسے ہوئے ہیں آدھے سے زیادہ پیسٹ گیا ہے ہلکا سا دردرہیں گے رکھنا ہے چلیے اب ان کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں پاؤل لے لیں گے اور اس میں مسالہ تیار کر لیں گے جس میں سے سب سے پہلے تو ہم ڈالیں گے جو ابھی مسالہ روست کر کے گرائنڈ کیا تھا اس کو ڈال لیں گے اور اب ڈالیں گے یہاں پر چلی فلیکس اگر آپ کے پاس چلی فلیکس نہیں ہے تو پھر آپ مسالے میں ہی مرچ کو بھون کر پیس سکتے ہیں فرنٹس ویسے تو آپ یہاں پر پیسا مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی مہنس سے تیار کیا گیا مسالہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور جب بہنگن بن کے تیار ہوتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو آپ تیار مسالہ یعنی کہ پیسا مسالہ استعمال کریں گی اس کی بنسبت یہ مسالہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اس لئے آپ اس کو اس طرح سے ہی تیار کریں اور اب ڈالیں گے ہمچوٹ پاوڈر ہلکا سا کھٹا کلیور اس میں بہت اچھا لگتا ہے اور اب ڈال دینا ہے یہ ہین اور ساتھ ہی ٹیسٹ کے ایک آرڈن ڈال دیں گے نمک ادرک کا پیسٹ اور ساتھ میں ہی لہسن کا بھی پیسٹ اس کو ڈالنا ہے اور اب یہ جو تیار کیا تھا پیاز اور ہری مرچ کا پیسٹ اس کو بھی ڈال دیں گے اس میں مکس کر لیں گے دھیان رہے ہمیں یہ پتلا بلکل بھی نہیں بنانا ہے یہ جو پیاز اور لہسن ادرک کا پیسٹ ہے اس میں ہی اس کو مکس کر لیں گے اور اس طرح سے اب یہ مسالہ تیار ہو چکا ہے نہ تو یہ پتلا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلکل بھی پتلا نہیں ہے اس طرح سے ایک دم تھک تیار ہونا چاہیے جس سے بہنگن کے اندر بھرا رہا ہے اور باہر نہ نکلے تو چلیے اب بہنگن کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ بہنگن لے لیے ہیں اس کو اچھے سے واش پٹ لیا ہے اب ہمیں اس کو کاٹنا ہے کاٹنا کس طرح سے چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے لیں میڈیم سائز کے اور ساتھ میں ہی پتلا بہنگن لیں بہت زیادہ موٹے موٹے نہ لیں اور اس کو بیچ میں سے اس طرح سے ایک بار پھاڑیں اس کو پھر سے ایک بار اس طرح سے اس کو کاٹ لیں یہاں پر یہ اس کی ڈنڈی لگی رہن دینا ہے یہ اس کی سٹم لگی رہن دینا ہے اور اس طرح سے اس کو کاٹ لینا ہے اور ساتھ میں کس ساتھ بہنگن چیک بھی کرتے رہیں گے اگر کوئی بہنگن خراب ہوگا تو اس کو الگٹ آ دیں گے اس طرح سے سبھی بہنگن کاٹ لیں گے بہنگن میں مسالہ بھر لیں گے مسالہ کس طرح سے بھرنا ہے چاہیے وہ بھی دیکھ لیں بہنگن کو بھر مہنگن اٹھائیں گے اور مسالہ لیں گے اور اس طرح سے شروع سے اس کو لگاتے چلے جائیں گے مسالے کو اور اس طرح سے بہنگن کو دبا دیں گے بہنگن کو دبا دیں گے اور ایک سائٹ میں رکھ دیں گے پھر اس کو دبا دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ اور پھر اس کو ایک سائٹ میں رکھ دیں گے تو اب اس طرح سے سبھی بہنگن میں مسالہ بھر چکا ہے تو چلیے اب آگے اس کو فرائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں ایک ڈیپ پین گیس پر چڑھائیں گے اور اس میں ڈاڑیں گے جوگنگ آئل بگرم ہونے دیں گے اب آئل ہو چکا ہے گیس کو لو کریں گے جیسے کہ آپ کو ہمیشہ ہی بتاتے ہیں جب آئل ہو جائے تو ہمیشہ ہی گیس کو لو کر دیں اس کے بعد میں ہی اس میں بگاہ دڑکا یا کچھ بھی لگائیں یا کوئی بھی چیز ڈالیں جس سے کہ چھیٹے نہ اڑیں اور آپ جڑنے سے بچے رہیں اس لیے ہمیشہ گیس کو لو کریں اس کے بعد میں ہی کوئی چیز ڈالنے کا کام شروع کریں تو یہاں پر ہم نے پلے مکم لو کر دیا ہے پین گن کو اٹھانا ہے اور آہستہ سے اس کے اندر چھوڑ دیں گے اس طرح سے ایک سائز سے لگاتے چلے جائیں گے سارے بھی بینگن لیچے کی سائز میں بڑے بڑے بینگن لگا لیں گے اور اوپر کی سائز میں چھوٹے بینگن لگا دیں گے جیسے ہم لگا رہے ہیں اب بینگن کو ایسے لو ہی رکھیں گے گیس کو ہائی نہیں کریں گے اور اس کو ڈھک دیں گے گیس کو ہائی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے یہاں پر ہم ایک دم سے گیس کو ہائی کیوں نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے کسی بھی پانی کا یوز نہیں کیا ہے نہ ہی اس میں مسالہ بینگن رکھیں ہیں پکنے کے لئے تو ابھی بینگن میں سے پانی دیرے دیرے چھٹے گا اس لئے گیس کو لو رکھیں گے جس سے بینگن سے پانی چھوٹا ہے اور بینگن جل لے نہ پائیں اس کے لئے فلیم کو ہمیں لو ہی رکھنا پڑے گا کچھ دیر تو یہاں پر فلیم لو ہی ہے جل جائیں گے خراب ہو جائیں گے اور کچھے بھی رہ جائیں گے تو یہاں پر ہمیں لو فلیم پر اسے رکھنا ہے تین سے چار منٹ کے بعد میں اس کو ہم چیک کریں گے تو اب اس کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اس میں پانی نکل آیا ہے کافی یہ سائیڈ میں بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کافی پانی اس میں چھوٹ آیا ہے اب اس کو کیارفولی پلٹ دیں گے جس سے یہ ٹوٹے نہیں دیں گے ہمیں اس طرح سے پلٹنا ہے آدھے سے زیادہ یہ گل چکے ہیں ساتھی بینگن تھوڑے سافٹ ہو چکے ہیں ہاتھیں زیادہ گل گئے ہیں تو پھر اب اوپر کے بینگن بھی اس کے ساتھ ہی اندر کو ایڈجسٹ کر دیں گے جس سے سبھی بینگن اچھے سے گل جائیں اور کوئی بھی اس میں کچھا نہ رہے اور کیا اس کو لوگ ہی رکھئے کیونکہ اسے ہمیں لوگ لین پر ہی بنانا ہے اور یہاں پر پھر سے واپس ڈھک دیتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے اور چار سے پانچ منٹ کے بعد میں اس کو ہم پھر سے چیک کریں گے تب تک یہ ایک دم ریڈی ہو جائیں گے اور اب پھر سے اس کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں اس کا پائل الگ ہو چکا ہے اور یہ ایک دم صافٹ ہو چکے ہیں گل چکے ہیں یہ ایک دم ایک بار اس کو ایک بار اور پلٹ دیتے ہیں اس طرح سے اس کو آف کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک دم ریڈی ہے پائل بھی چھٹکے الگ ہو گیا ہے اس میں سے اور اب اس کو ہم ڈھک دیں گے اور دم دم ہی ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو پاس سے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے بنے ہیں اور بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے آپ چاہیں تو گارنش کر سکتے ہیں ہرے دھنیے یا پدینے کے ساتھ جو بھی آپ کو پسند ہو یہ تھی ہماری آج کی رسپی بھرما بینگن کی اور ساتھی فرنڈز اگر آپ کو مہی رسپی پسند آتی ہیں تو ضرور اس طرح سے ٹرائی کریں اور پھر ضرور ہمیں بتائیں یہ آپ کو مہی رسپی کیسی لگی اور ساتھی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں مہی رسپی کے ساتھ لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں آج کا ہمارا ٹپ کیا ہے ٹپ ہے فرنڈز جب بھی ہم کوئی ایسی چیز بنا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹامٹر ڈالتے ہیں ہم گریبی میں اور اس کو ہمیں گلانا ہوتا ہے تو اس کو جلدی گلانے کے لئے ہمیشہ ہی نمک کا یوز کریں کیونکہ نمک ایک دم سے پانی چھوٹ جاتا ہے اور پھر وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں جلدی گل جاتے ہیں تو یہ تھا آج کا ٹپ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹپ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے گوڈ بائی